میں نے چائے پر بہت تحقیقی ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے جن کی ریسرچ ہے یاد رکھو ہر ڈاکٹر کی ہر چیز میں ریسرچ نہیں ہوتی بعض افراد ڈاکٹر بھی جان چڑھا رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھو نا یہ چیزیں کہنا ہے میں نے تو مجھے نہیں پتا اس میں جو اچھا ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا میری ریسرچ نہیں ہے لیکن جنہوں نے باقاعدہ پروپر ریسرچ کی ہے نا تو چاہے صحت کے لیے فائدہ مند بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی اس کے کہتے ہیں دماغ تیز ہوتا ہے بکواس ہے بلکل کوئی دماغ تیز نہیں ہوتا اس سے اور کینسر ختم ہوتا ہے کینسر کے خلاف سب فضول قسم کی بکواس کا لذبی اس کے لیے ہلکا ہے بس سٹا ہے مدھا کاکڑ دننا ہو جاتا ہے پی کے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا بس یہ ہوتا ہے اور یہ وقتی ہوتا ہے یہ بھی کوئی یہ نہیں کہ اندر سے باڈی کو ایک طاقت مل رہی ہے آپ کے انرجی مل رہی ہے تو بس وہ ہے کہ جیسے سٹا لگاؤ تو سٹا تو سٹا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے چرز پیو ایک دم فٹ فٹ ہو جائے گا آپ چرز کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں تو غلط ہے نشہ ہے نشہ ہاں یہ بہت ہلکا نشہ ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ چرز ہیروئین تو بہت ہی خطرناک چیز ہے ہیروئین تو بہت ہی زیادہ چرز اس سے کم چائے بہت معمولی سا نشہ ہے لیکن ہے بہرحال نشہ ہی ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے میں بھی پیتا ہوں چھوڑ دی تھی ایک سال پھر لوگوں نے پلا پلا کے جہاں جا رہے ہیں چائے اب بھائی منع کرو تو لسی اٹھا کے لے آتے ہیں لسی کون پیے گا بلدہ کے من دو تو مجبوراں پھر وہ ہے کہ چلو وہ ہلکی چیز ہے تو ہم نے جو چائے دوبارہ اب بھی دوبارہ ارادہ ہے انشہاللہ دوبارہ چھوڑوں گا میں اس کو پینے کی چیز نہیں ہے اور پھر اب یہ اس کا حل سوچنا چاہیے نا اصل میں جب تک کسی چیز کا حل نہیں سوچو کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے تو اس کی تلافی تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے میں نے گڑھ بڑ یہ کی کہ میں نے ایک دم چھوڑ دی چالیس سال تک چائے پیئے ہم نے بچپن سے پیدا ہوتے ہی پینا شروع کر دی تھی ماہ تو بچپن دودھ جیسے ہی چھوڑاتی ہیں بچے کو فوراں چائے پی لے آتی ہیں نا سب گھروں میں ہو رہا ہے اب خود سوچو چالیس سال ایک آدمی نے چائے پی ہو دن میں تین تین چار چار کپ ایک دم چھوڑ دینا بڑا مشکل لیکن ہم نے چھوڑ دی تھی اور کئی دن تک دماغ کی سیٹنگ آؤٹ رہی ہے لیکن ایک سال چھوڑ کے دس دن میں کیفین کا نشہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ایک یادیں وابستہ رہتی ہیں کیفین کا نشہ ماہرین کہتے ہیں اس میں کمی بیچی بھی ہو سکتی ہے دس دن تک رہتا ہے بہت زیادہ دس دن آپ پریشان ہو گئے اس کے بعد فٹ فارٹ ہو جاؤ گا لیکن وہ رہے گا یہ تھرک رہے گی کسی کو چائے پیتا دیکھ کے دل چائے گا لے لوں یہ تھرک باقی رہتی ہے تین چار مہینے میں یہ تھرک بھی کیا ہو جاتی ہے ختم اور ایک سال میں تو بالکل ختم ہو گئی تھی بڑا مجاہدہ کیا لیکن وہی ہے یہ میں آپ کو جلیلی بتا دوں تاکہ جو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ اس پر عمل کریں چھوڑیں اس کا نقصان ہے آپ کو میں نے چاہے جب چھوڑی تھی تو مجھے سب سے بڑا فائدہ ہوا تھا مزاج میں تھندک پیدا ہو گئی